ہلو ان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ایک بہت ہی اب کامنگ ہیرو ہیں اور ایکچول ہیرو مٹیریل ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی فیزیک ان کی ہائٹ ان کی لکس اور ان کی ایکٹنگ سکل تو ہمیں بہت جلدی جوائن کرنے والے ہیں ہمارے اور آپ کے سب کے بہت ہی پسندیدہ اُبھرتے ہوئے فتکار ہیں اور ہم ان کو ملاتے ہیں آپ سے آج اور بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں اور ان کا پورا جو ہے ان کی سٹوری لائف سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی ان کا نام ہے اسد محمود تو ہم دیکھتے ہیں اسد ہمیں جوائن کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا ابھی جوائن کرنا پڑے گا مگر ہمارے ساتھ بہت جلدی جوائن کر لیں گے ایسی اوکے جی تو ہمیں جو ہے وہ آج ایک اور بڑی اچھی بات بتائیں گی کیونکہ وہ فیزیکلی ماشاءاللہ بہت مینٹین کرتے رہتے ہیں اسد تو ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ کرونا میں آپ اپنے آپ کو کیسے فیٹ رکھ سکتے ہیں اور اپنی امیونیٹی سسٹم کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو جوائن کر رہے ہیں ہمیں اسد محمود جی اسلام علیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ٹھیک جی خیریت سے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک یار زبردرست آپ جو ہے ہمیں اپنے آڈینس کو بتا رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ فٹنس فریق تو نہیں کہوں گے لیکن فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کو بہت ساری اچھے اچھی فلموں میں اور پروجیکس میں لوگ دیکھ چکے ہیں جن میں وجود جو ہے جاوی شیف صاحب کی فلم وہ خاصی مشہور ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے آپ کو کافی پہچانا جاتا ہے جی سر بس بلکل ٹھیک اور یہ بتائیے کہ چل کیسے رائی ابھی کرونا میں دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے یا ابھی تک بند پڑا ہوئے سر جی جی سر میں پروجیک کر رہا ہوں ہم ٹی وی سے ایک پروجیک کر رہا ہوں ابھی انشاءاللہ اسی بات کے انڈ سے وہ آنیار آئے گا لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ کرونا کے بعد پاویٹ کے بعد کام سٹارٹ ہوا لیکن وہ سیفٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیٹس پر پروپر بخار چیک کیا جاتا ہے تیمپریچر چیک کیا جاتا ہے سب سٹاف آنے سے پہلے اگر کسی کو تیمپریچر ہوتا ہے تو واپس بھیج دیا جاتا ہے پھر جو اینجی سٹاف ہے خاص طور پ ہمارے ٹیکنکل سٹاف کے وہ سب لوگ ماسک یوز کرتے ہیں اور سینیٹائزرز بھی سیٹ پہ موجود ہیں کافی حد تک باقی کچھ موجود ہو نہ ہو سینیٹائزرز لازمی موجود ہیں وہ بھی ضروری ہے بہت تھا جی جی سر وہ تو بہت ضروری ہیں اور باقی خیال لکھا جاتا ہے باقی چیزوں کا بھی اور آرٹسٹوں کے روم بھی الگ ہیں مطلب بہت زیادہ وہ جس طرح ہم پہلے بیٹھ جاتے تھے ایک روم میں اس طرح سے نہیں بیٹھا جا رہا تو سیفٹی سر نہیں کریں گے تو پھر اور زیادہ دیر تک آپ ظاہر سی بات ہے آپ در بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ جو پروجیکٹس آن ایئر ہیں ہونے والے ہیں ان کا کام شروع ہوا ان کو ختم تو کرنا ہے اور یہ بتائیے آپ جلدی سے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کر چکے ہیں جب سے میں نے یہ پروموٹ کیا تھا کہ آج ہم یہ شو کرنے والے ہیں تو سب کچھ رہا ہی جلدی سے بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس وجود میں کیسا رہا تھا سر میرا وجود میں ایکسپیرینس بہت اچھا رہا بکرس میں اس سے پہلے فیلم کا میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو مجھے ایسے رینڈم لی پتا چلا کہ ایک اسوسیٹ تھے انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کو فیلم کے لیے کرنا چاہیں گے کام میں نے بولا میں بالکل کرنا چاہوں گا میں ایک شوٹ پہ ہی جا رہا تھا کسی کی میں فورن سے ان کے پاس ان کے انہوں نے بولا کہ آپ کو آفیس آنا ہوگا میں جاویشک صاحب کی آفیس آلا گیا بیٹھا سر سے ملا میں نے اس سے پہلے جاویشک صاحب کو ایز این ایکٹر دیکھا تھا سکرین پہ اور ہم جائر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کافی ٹائم سے وہ کام کر رہے ہیں تو ہم تو ابھی ان کے سامنے تو بچے ہیں ان کے بچوں کی طرح ہیں بلکل بہت چھوٹے ہیں بہت جنریشن گیپ ہے ان کا ہمارا تو بڑا ایکشائٹریٹ تھا میں میں نے ان کو کبھی ایز این اے ڈیریکٹر نہیں دیکھا تھا سنا تھا یہ دل آپ کا ہوا بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں جی چیف صاحب یہ ساری ان کی موویز تھیں تو میرے لیے تو ایک بہت بڑی اچھیوپینٹ تھی میں گیا سر سے ملا مجھے انہوں نے سکرپ دے دیا کہ جی آپ یہ بول کے دیکھا ہے میں نے بول لیا تو مجھے کہتے تمہارے پر ڈیٹس ہیں میں نے کہا جی سر ہیں اچھا بیٹا تو پھر ایک کام ہے کہ آپ کا سکرین ٹیسٹ ہوگا اچھا تو میں نے بولا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے ایک ڈیٹ بتا دی میں اس ڈیٹ پہ ان کے پاس چلا گیا جو میرے ساتھ ہرین تھی جو سیکنڈ پہ تھی اس میں فائزہ جنہی کا نام ہے فائزہ خان وہ بھی آئی ہی تھی وہ ماشاءاللہ کافی ٹال ہیں پتلاہ 5-9 ہائٹ ہوگی اس کی 5-8 ہوگی تو اسی صاحب سے شیخ صاحب تھے کہ میں جس کو لوں تو اس کی ہائٹ بھی ہرین کے ساتھ میچ کریں تو شیخ صاحب نے اس دن ہمیں بولا لیا ہم نے ان کو آڈیشن دیا وہاں پہ پائزہ نے اور میں نے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اس دن خوشکسنتی سے ندیم بیک صاحب جو ہمارے ایکٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی فلم میں موجود تھے فادر کا روی گرہ تو شیخ صاحب بیک صاحب کو کہتے ہیں کہ بیک صاحب یہ لیا ہے لڑکا فلم میں دیکھے ذرا تو بیک صاحب نے میرے طرف دیکھا تو دیکھے ہاں ہاں ٹھیک ہے جعوید ٹھیک ہے تو وہ بھی میرے لیے ایک بڑا خوشی کا ایک مقام تھا خیر میں بہت سٹرگل کرتا ہوا ایک ایک سین سے یہاں تک پہنچا نو دس سال میں موڈلنگ کرتا رہا پہلے تو مجھے تو یہ ساف سی بات ہے پلیٹ میں رکھ کے یہ کام نہیں ملا اور میرا میڈیا کا کوئی بیکگراؤنڈ بھی نہیں تھا اچھا میں اپنی فیملی سے صرف میں اکیلا آیا اور میں جو بون ہوں لاہور میں ہوا ہوں اور میں نے پھر کام کے لیے میں کراچی شفٹ ہوا ٹھیک ہے تو کراچی آپ کب آئے ہیں دس سال پہلے آپ کریں کہ آئے ہیں نہیں نہیں سر میں کراچی 2014 میں آیا تھا 14 کے انڈ پہ آیا تھا اس سے پہلے لاہور میں میں نے بس موڈلنگ کی اسائنمنٹس چھوٹی موٹی اور جو سٹارٹنگ کا جو کام ہوتا ہے کسی بھی ڈرامے میں جاگے ایک سین دو سین جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں جاتا تھا جو بھی چیز مل رہی ہے شاید آج ہم ہیرو بن جائیں گے لیکن آگے جاگے کہانی کچھ اور ہو لیکن ایک پروسس ہے اس پروسس کا حصہ بننا پڑتا ہے اس میں آپ روشنی کر سکتے ہیں شیخ صاحب نے مجھے اس طرح اپنی فلم میں مجھے بولا تمہارے پاس جی جی ڈیٹس ہیں میں نے بولا جی سر ہیں اچھا چلو ٹھیک اچھا یہ تمہیں ہم پیسے دیں گے اور یہ تمہاری ڈیٹس ہیں اور یہ تمہارا سکرپٹ ہے سیر اس طرح میں نے فلم کی ہے کیا بات ہے زبردست یہ we all are so proud of you آپ کا کام بہت ہی شاندار ہے اچھا چلویں سوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جو پہلا آپ کو پروجیکٹ ملا پہلا آپ کو ٹی وی شو یا سیریل جو ملا وہ کیسے ملا اور اس میں آپ کا کس قسم کا رول تھا سب سے پہلا ٹی وی شو پہلی سیریل پہلا ٹی وی گراما یا ٹی وی سیریل آپ نے جو کیا ہو وہ یاد ہے آپ کا کون سا تھا جس میں آپ کا میجر رول ہو اچھا میجر رول ہو جس پہ میرا میجر رول میں تو مجھے یہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا اس کا آئو ڈریمز کا اے اوائز زندگی کے لیے اس کا نام تھا راجہ اندر اس پروجیکٹ کا تو اس میں فائر خان تھے اور شہزاد رضا تھے اور سلمہ زفر تھیں اور رائما علی جو آبید صاحب کی بیٹی ہیں آبید علی صاحب کی تو وہ تھی ماجدہ حمید آپا ہیں وہ تھی اس طرح کی اس کی کاس تھی اے ار وائز زندگی سونیار ہوا تھا اور نین منیار اس کے ڈیریکٹر تو وہ مجھے 2015 کے سٹارٹ میں ملا تھا اوکے اس میں اس میں مطلب ایک اچھا رول تھا میرا مطلب وہ مین سٹریم کا رول تھا مطلب ایک اچھا کام تک 20 to 30 ڈیز کی جاگ زبردست ہے تو پھر اسی طرح آپ مختلف گامے کرتے رہے اور ابھی آپ کا جو ریسنٹلی میرا کیا قصور جو ہے وہ بہت مشہور ہوا تھا جی جی ای پلس پہ تھا اور بہت زیادہ پاپولار ہوا وہ پلے بکرز وہ ایک ایک کریکٹر وہ میرا جو تھا وہ بڑا شیڈی سا کریکٹر تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے پھر وہ لیکن وہ لڑکی سے محبت اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لالچی ہوتا ہے کہ یار تھوڑے پیسے ویسے آ جائیں گے کھلکا پھلکا کبھی اس کے پاس ریسٹورنٹ چلا گیا کھانا کھا لیا اس سے کبھی جا کے بائک میں پیٹرول ڈالوالی ہے بہت ہی یہ لوئر میڈل گلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے ناصر نام کا اس کریکٹر لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ لڑکی اس کو سمجھتی ہے وہ سکول ٹیچر ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ سیریس ہے وہ اس کا باپ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے میں اس کو بائک پہ شوڑنے جا رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے تاریک روڈ پہ دیکھ لیتا ہے کراچی میں کہینا تو وہ گھر جاتا ہے کہتا ہی کون تھا لڑکا یہ وہ سارا تو وہ کہتی ہے کہ بھائی میں اس سے شادی کروں گی وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اس کے باپ کو بہت اوسع آتا ہے تو میں اپنے گھر پہ سویا ہوتا ہوں تو دوسری اپیسوڈ میں اس کا باپ اس کی شادی کرنے لگتا ہے لیکن اس کی پپوز اس کو گھر سے بھگا دیتی ہے اور وہ رات کے ٹائم میرے گھر میں آ جاتی ہے میں سویا ہوتا ہوں دروازہ نوک ہوتا ہے باپ جاتا ہوں تو وہ دلن بنی بھی کھڑی گیا ہے تو وہ کہتی ناصر میں تمہارے لیے آئی ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیوں آئی ہو تو مجھے بتا کے تو آتی تو وہ کہتی یہ کیا بات ہوئی تمہارا نمبر ہی بنتا ہے خیر وہ اس کو گھر اندر لے آتا ہے وہ پھر ایسی زندگی اس کی عجیرن کرتی ہیں اور مجھے بالکل وہ کہتی ہیں کہ تم اس کو لے آئے اور یہ ہے وہ ہے خیر لالا جاتا ہے ماں بھی لالچی ہوتی ہے اس سے گاڑی بھی لے لیتا ہے پیسے لیتا ہے گاڑی لیتا ہے چھوٹی موٹی کبھی اس کو کہتا ہے مجھے گھڑی لے کے دو کبھی اس طرح اس پہ ظلم بھی کرتا ہے اس کو ماں کے پیچھے لگ کے اس سے کام بھی کرواتے ہیں سارے اس طرح کا کریکٹر ہے پھر وہ پاگل ہو جاتی ہے پاگل ہوگے وہ گھر سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے گھر سے نکل پھر یہ ایک کہانی میں ایک ایسا شیڈ آتا ہے کہ یہ اس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے یہ ہسپٹل میں سے اپنی بیٹی بیچ دیتا ہے اپنی بیٹی بیچ دیتا ہے یہ تو بہت ہی دینجرس قسم کا رول آپ نے کیا ہے تو کافی گالیاں پڑی ہوں بہت زیادہ یوٹیوب بھری ہوتی تھی اگر آپ فالو یوٹیوب بھرا ہوتا تھا اگر آپ فالو کریں تو بڑا پاپولر پلے تھا یہ اے پلس پر بلکل تھا تو پھر اس کے بعد یہ دوسری وہ چلی جاتی گھر چھوڑ کے پھر بیٹی اس کی واپس آ جاتی ہے پھر یہ دوسری شادی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں لالت میں جس گھر سے دوسری شادی کرتا وہ بدماج کی بہن ہوتی ہے تو وہ اُلٹا ان کی زندگی ہے وہ ان کی دکر کی ملتی ہیں وہ ان کی دکر کی پھیلتی ہیں نہیں اچھی سٹوری ہے اچھا ابھی ہمیں حسن خان موجود ہیں بہت تاریفیں کر رہے ہیں آپ کی بھی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ گریٹ اوست ہے تو تھینکیو سو وری بچ حسن خان آپ کا محبت ہے آپ کی محبت ہے اس کے لئے آپ کے بہت سارے فرینز ہیں جو بہت اچھی اچھی باتیں یہاں پر لکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ ایک اپکمنگ ڈراما ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ذرا بات کیجئے تو آپ کا اجھو سو طابق شوٹ کر رہے ہیں ڈراما آج آپ نے فیس بک پر پوسٹ بھی لگائی ہے اس کی بڑا اچھا سیریل ہے مومل پروڈکشنز ہم ٹی وی کا سیریل ہے تیرا غم اور ہم اس کا نام ہے اس پہ مرزا زین بیگ ہیرو ہیں اور حاجرہ یامین اس میں ہیروین ہے آزیکہ ڈینیل ہے سنگیتہ آپاں ہیں میڈم سنگیتہ ہیں اس میں ہمیرا بانو ہیں اور اس طرح کی کافی اس کی بکھری بھی کاسٹ ہے اور بس میرا اس میں جو کریکٹر ہے وہ بڑا ٹرکی تائب کا ہے اگین پوزیٹیو ٹو نیگیٹیو ہے یہ مطلب پوزیٹیو ہوتا ہے تو پھر کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے میرا پہلے چھے اپیسوڈ میں میں آؤں گا سات میں اسی طرح کچھ بڑا مزہ آئے گا لوگوں کا ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا لیکن بلکل نہیں بتاییے نو سپوائلرز مجھے یہ لگتا ہے کہ نیچرلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر انسان میں دونوں شیڈز ہوتے ہیں آپ کے اندر تھوڑی فی ڈاکنس بھی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر اور آپ کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے تو یہ اچھائی اور برائی کا جو غلبہ ہے یہ جو پینٹس کرتا ہے کہ کون سا آپ کس اپنے پارڈ آف یور پریسنیلیجی کو سامنے لے کے آتے ہیں سانس بری انٹرسنگ سیچویشن بنتی ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن اچھائی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کو برا کرتا ہے اگر وہ مجھے کوئی تھپڑ مارے گا یا مجھے کوئی ابیوز کرے گا تو بہت ہی کام ڈان کنٹرول کر کے مجھے چلنا پڑے گا لیکن ایک میرا ریاکشن تو ہوگا نا اس چیز پر بلکل ہو تپہلے بلکلوں کو کیا ہے ہر انسان کا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو سچویشن کو اگر اچھے طریقے سے ہینڈل کریں تو وہ ایک اچھی بات ہے لیکن ایک انسان کی دیکھیں ایک ہماری پرشنیلیٹی وہ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ایک ہماری انر پرشنیلیٹی ہے میں وہی بات کر رہا تھا جی وہ تو ہمیں بتا ہے نا کہ ہم کیسے ہیں تو ہم ہم پریشتے نہیں ہیں تو ہمارے اوپر چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں لوگوں کے رویہوں سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور آرٹسٹ خاص اور آپ کو پتا ہے کہ آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت سنسٹیو ہوتا ہے وہ میوزک سے ریلیٹیڈ ہو وہ ڈرامے سے ریلیٹیڈ ہو وہ آرٹ سے ریلیٹیڈ ہو وہ رائٹنگ کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ ہو وہ بڑا سنسٹیو ہوتا ہے کیونکہ اس کی فیل جو ہوتی اور یہ فیل ہر کسی میں ہونی چاہیے ہر انسان میں ہی ہوتی ہے لوگ فیل کرتے ہیں چیزیں تو فیلنگ والا جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ اچھی چیز بھی فیل ہوتی ہے بری بھی فیل ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے بلکل صحیح ہے اصل یہ بتائیے جو ازیکہ جو ہیں جن کے ساتھ آپ شاید کام کر رہے ہیں میں نے پکچر دیکھیں تھی کچھ فوٹو گراپس اس میں آپ آپ کے ساتھ میں کون ہیں ازیکہ ہیں یا کوئی اور ایکٹرس ہیں اور ام نات پرنانسنگ نیم کریکلی اوکی سو تھوڑا سا فریز ہو رہا ہے بٹ ام شاید کہ ٹھیک ہو جائے گا جی جناب تینکیو برے مچ جو لوگ ہمیں سکھ دیکھ رہے ہیں لائیو یا جو لوگ بعد میں بھی دیکھیں گے جی تھوڑا سا فریز ہو گیا تھا جی آپ کا واضح جی جی یا بھائی فریز ہو گیا تھا اوکی میں یہ بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ جو فیمیل ہیں اس ڈرامے میں جو آپ کا تیرا غم اور ہم جو ہے اس میں ان کے ساتھ ایکسپیئنس کیسا رہا آپ کا کام کرنے کا عزیقہ بہت اچھی ہے بہت پروفیشنل ہے بہت اچھی آرٹسٹ ہیں ان فیکٹ حاجرہ بہت اچھی ہے بڑے محنت بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں اپنے کریکٹر پہ اپنی چیزوں پہ مجھے بڑا اچھا لگا ان سب کے ساتھ کام کر کے مہرا بانو بہت اچھی ہیں سنگیتہ آپ بہت اچھی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت محنت پالے لوگ ہیں بہت پرانا کام کر رہے ہیں منجھے وے آرٹسٹ ہیں مرزا زین بیگ جو ہمارا پلے کا ہیرو ہے مرزا زین بیگ وہ بہت اچھا ہے بہت پٹینچل ہے بہت ٹیلنٹ ہے اور بہت ساری ہٹ سیریز وہ پہلے دے چکا ہے اور ہمارے ڈریکٹر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا عظیم سجاد زومی جی میں جانتا ہوں جو ایکٹر بھی ایکٹر بھی ہیں تو وہ عظیم سجاد جو ہیں وہ ڈریکٹر ہیں وہ تو ایک بہت ہی مزے کے اوف آدمی ہے میں ان کے بارے میں یہ بولوں گا ان کا سمجھانا ان کا سمجھانا اور ان کی ڈریکشن ان کی چیزیں وہ تو مائنڈ گوئنٹس ہے مجھے بڑا مزہ ہے اس پرچک سبب دست آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ جو سیٹ ہوتا ہے سبب محول اچھا ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے اچھی پرفارمنس دینے کے لیے سر اتنا اچھا محول ہونا چاہیے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی خاص طور پر میں کریٹیوٹی کی بات کروں جیسا کہ میں آپ کو ایک 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 ایگزمپل دیتا ہوں ایک آرٹسٹ اگر پینٹنگ بنا رہا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے شہر ہو رہا ہے یا اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو وہ پینٹنگ میں وہ پینٹنگ کو خراب کر دے گا بناتے بناتے تو اسی طرح جب ہمیں سکرپٹ دیا جاتا ہے سیٹ پہ ایک محول ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز بائک باز اوقات باہر سے جب بائک گزر رہی ہوتی اس کی بیپ بھی کاؤنٹ کرتی ہے بلکل صحیح آپ کو آرٹسٹ کو ڈسٹرپ کرتی کیونکہ بسیقل ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ایکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو مائنس کر کے اس کریکٹر کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں that's true that's true میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکٹنگ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایکٹر بائی برت ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ایکٹر جو ہوتا ہے وہ بائی برت ہوتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹنگ ایک کرافٹ ہے انسان اس کو سیکھتا ہے خود کو نگیٹ کر کے آپ ایک نیا رول نبھاتے ہیں میں نے ایک شورٹ پورس بھی کیا تھا نیشنل اکیڈمی ہماری جو ہے ناپا ناپا سے کیا تھا ناپا سے میں نے ایک شورٹ پورس پر آکٹنگ کا کیا تھا 2014-15 میں میں نے کیا تھا میرے پاس کتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے اسی لیے گیجوشن نہیں کر سکا آکٹنگ میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکھنے کا عمل تو انسان کا ساری زندگی رہتا ہے اور انسان کو سیکھنا بھی چاہیے اور میرے خواہ میں ناپا is doing a great job in پاکستان ورنہ میرے خواہ میں عورتوں کوئی وہاں پر اکیڈمی ایسی میجر ہے نہیں جہاں پر آپ جا کے performing arts سیکھ سکیں تو اس حوالے سے definitely it's doing a great job اسد یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایکٹر کے لیے اس کی looks اور physicality زیادہ important ہے یا اس کا talent زیادہ ضروری ہے سر میں یہ کہتا ہوں سر دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں دیکھیں ایک بات ہے ایک ایکٹر ہے اس کو acting آتی ہے وہ بہت talented ہے وہ ہر قسم کا role کر سکتا ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ handsome بھی ہے وقت کے تقاضے ہیں وقت کے تقاضے بہت بدلتے ہیں دیکھیں کسی کی body ہونا کسی کے muscles ہونا کسی کے six pack ہونا یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک آپ کو marks زیادہ مل جاتے ہیں اس چیز کے اقل کو اگر آپ نے film کرنی ہے action film کرنی ہے کوئی بھی ہے تو اس میں آپ کو خاصی آسانی رہتی ہے looks matter کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ looks better نہیں کرتے ہیں دیکھیں دو طرح کے actors دو طرح کے actors ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے جو ہماری tv industry میں چل رہا ہے film industry میں چل رہا ہے کچھ لوگ آپ کو villain side پہ نظر آتے ہیں کچھ لوگ آپ کو hero side پہ نظر آتے ہیں ملکل صحیح ہے کچھ character actor ہوتے ہیں کچھ hero ہوتے ہیں hero جو ہے وہ character acting نہیں اس سے کوئی بھی نہیں کروائے گا یہ ایک line کھینچتی ہے ان makers میں hero کو کوئی بھی character acting میں کبھی بھی accept نہیں کرے گا آپ مجھے ایک بات بتا دیں میں ظاہر ہے ہمارا انڈیا اور پاکستان کا culture almost same ہے ہم لوگ partition کے بعد ہی علیدہ ہوئے لیکن ہماری movies ہمارے ڈرامے ہاتھ چیز ملتی ہیں آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیں سلمان خان آپ کو character acting کرتا ہوا کیسا لگے گا نہیں صحیح بات ہے بلکل ٹھیک کر رہے ہو it's a package basically it's a package وہ انٹرٹینر ہے انٹرٹینر ہے package ہے اچھے ٹھمکے لگاتا ہے اچھا ڈانس کرتا ہے سلمان کو لوگ بس لوگوں کو اڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کی public کیا چاہتی ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات یہ بتائیے میں ہم آپ چونکہ اتنی serious بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اور serious بات کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ جسنا سلمان خانہ ان کے اوپر پھر یہ بھی ایک الزام آتا ہے کہ وہ ہر film میں same role کرتے ہیں موچھیں لگا لیتے ہیں تو serious ہو جاتے ہیں اگر موچھیں اتار لیتے ہیں تو چھوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ بھی آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے جسنا کہ بہت سارے ایسے serious actors ہیں دوسرے جو انڈیا پاکستان یا دنیا پھر میں کام کر رہے ہیں جو کہ ہر film کے ساتھ یا ہر project کے ساتھ ایک نیا role ایک نیا rope ایک نیا انگ لے کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو میں آپ کی بات بلکل سمجھ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا جواب دیا میرے سوال کا کہ وہ package کی بات ہے کہ آپ کا brand کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں تو آپ کو آپ خود یہ بتائیے کہ کیسا بننا چاہیں گے آپ ایک brand کے طور پر صرف friend چاہیں گے ایک مخصوص طرح کے role کرنا چاہیں گے یا آپ ہر طرح بار نیا role کرنا چاہیں گے نہیں نہیں سر میں تو میں تو ہمیشہ سے جب سے میں یہاں آیا ہوں اس industry میں آپ میرے جتنے بھی place میں میں نے supporting سے لے کر main lead تک roles کیے ہیں میرے roles میں shade ہوتا ہے positive ہوتے ہیں negative ہوتے ہیں positive to negative ہوتے ہیں negative to positive ہوتے ہیں جی میں تو ہر طرح کا کام کرتا اور آپ کے جو face کے features ہوتے ہیں آپ کو خاصا support کرتے ہیں اس چیز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا face ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے negative نہیں کروا سکتے آپ کو وہ لگیں گے بہت cute بہت cute type تو ان کا face ہوتا ہے کچھ لوگوں کا بہت بہت harsh features ہوتے ہیں بہت harsh looks ہوتے ہیں ان لوگوں کے تو ان لوگوں سے آپ hero نہیں کروا سکتے تو یہ جو دونوں sides ہیں یہ آپ کے پاس جو نا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں پرنہ ایک چھاپ لگ جاتی ہے کہ یار یہ hero ہے اور یہ جو بندہ ہے یہ جو ہے یہ villain ہے یہ villain ہی کرے گا negative ہی کرے گا آپ کی بات بلکل صوفی سے درست ہے اچھا صرف یہ بتائیے کہ آج کل جو situation ہے کرونا اور پاکستان میں اس وقت اچانک بہت زیادہ پھیل گیا ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنا سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جاننے والے لوگوں کو پچھل رہا ہے کہ ان کو positive آگئے ہیں وہ تو اس وقت لوگ جو گھروں میں بند ہیں یا تھوڑی سی social distancing maintain کیے بھی ہے بھی انہوں نے وہ کس طرح سے اپنا آپ کو healthy رکھیں کیونکہ آپ خاصے health کے اوپر focus کرتے ہیں وہ کیسے اپنی immune system کو improve کریں سر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک virus ہے ٹھیک ہے یہ پھیلے گا ہی پھیلے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر عظمت ایک پڑے مشہور ہیں ہمارے ایشیا کے ڈاکٹر ہیں ان کو کافی زیادہ سونا بھی جاتا ہے اور ان کی جو انٹیوز ہوتا ان کو translate بھی کیا جاتا ہے میں ان کا انٹیوز دیکھ رہا تھا میں خود بھی بڑا شوکین ہوں جم جاتا ہوں ووک کرتا ہوں سب کرتا ہوں لیکن آج کل تو میں جم نہیں جا پا رہا لیکن میں نے اپنے گھر پہ ایک جم روم بنایا ویڈز میں treadmill ہے cycle ہے dumbbells ہے plate سب rod ہے میرے پا weight ہے سب ہے تو میں گھر پہ کرتا رہا تھا یہ اپنی اپنی priority کی بات ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جم نہیں کر سکتے تو آپ بھائی cycle لے لیں آج کل کراچی میں تو بڑا trend آیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ڈی اے جے میں سب cycle چلا رہے ہوتے ہیں family cycling آپ cycling سے یہ ہوگا کہ آپ کی three to four hundred یا five hundred calories آپ کی آرام سے بان ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا stamina اچھا ہوتا ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنی immunity کا خاص خیال لکھیں دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں ہمارے ہاں آپ کو پتا ہوگا جو پاکستان میں یا انڈیا میں جو کھانا کھایا جاتا ہوا ہے وہ پکا ہوا کم ہوتا ہے گلا ہوا جاتا ہوتا ہے صحیح بات ہے بہت بہت ایک پاریک سا ڈیفرنس ہوتا ہے ان میں پکا ہوا کھانا گلا ہوا کھانا کھانا کھاتے ہیں اس گلے ہوئے کھانے میں جو اس کے منرلز ہوتے ہیں جو اس کی ساری چیزیں سبزی ہم نے اتنی پہ کھانی ہے مسالیں سب نیوٹریشن اس کے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں پالک ہے پالک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوئے آپ کو آئرن ملتا ہے اس پر سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کھیرہ ہے کھم کیلری ہے آپ کی سبزی ہے آپ کھیرہ استعمال کر سکتے ہیں پیاز ہے پیاز بہت اچھی چیز ہے آپ کو سپورٹ کرے گی بہت سارے معاملات میں جا کے سر لسن ہے اب لسن اگر کھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا اس کے آپ کو اتنا سپورٹ کرے گا کہ آپ کو یہ وائرس اور یہ چیزیں آپ کو افیکٹی نہیں کریں گے جنجر ہے جنجر استعمال کر لیں لیکن ان کا کیوہ پیا جا سکتا ہے لانگ ہیں لانگ کھائے جا سکتے ہیں لانگ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے دالچینی ہے دالچینی بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ یہ چیزیں ان چیزوں کو بہت ایزی لیتے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے آلیو آئل ہے جس طرح سیتون ہے دیکھیں انجیر انجیر ہے کلونجی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم لوگ استعمال نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کے لیے جو ہے وہ شفا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو یا ہم اپنی کتابی کیوں نہیں دب کی کتابوں میں لکھا ہو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ایمیونٹی کو اچھا کرتی ہیں میں یہاں پہ کسی ہیلٹی وائٹامین بنتی ہے اس کے اتنے فائدے ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو تھرٹی پلس کے لوگوں وہ یوز کریں وہ سربک زی ہے ٹھیک ہے وہ بوش کمپنی کیا یا ابٹ کیا یہ مجھے نہیں پتا لیکن سربک زی کے اچھے خاصے فائدے ہیں فش آئل ہے آپ فش آئل استعمال کر سکتے ہیں ہیلڈی فیٹس ہیں لیکن ہم لوگوں نے سرکھانے ہیں سموسے پکوڑے جلیبیاں اور بریانی کھانی ہم نے مسالے والی یہاں پہ اور ساتھ میں ہم نے جو ہے بازار کی بول گپے کھانے ہیں میٹھی پوری سب ہم نے کھانا ہے یہ لیکن ہم نے ہیلڈی کچھ نہیں کھانا پھر ہمارے پیٹ نکلتے ہیں پیٹ نکلتے ہیں تو ہمارے بلڈ پیشر کے مسئلے ہوتے ہیں پھر ہم ڈیابیٹک کی طرف جاتے ہیں ہماری انسولین پر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا لوگ بہت ایزی لے لیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں جس طرح گاڑی کا انجن ہے ہمارا بھی تو میکنیزم ہے اندر انجن ہے ہمارے اندر بھی تو ایک اللہ نے جو رکھا ہوا ہے آپ کے میدے سے سارے معاملات لوگوں کو کانسٹیپیشن کے ایشوز رہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنی ڈائیٹ پر پر ان کے فائبر نہیں ہے وہ پیلس نہیں ہی چیزیں رکھتے جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو نیوٹریشن کا نالج ہونا ہر بندے کو میں کہتا ہوں اتنا ضروری ہے جس طرح آکسیجن بلکل ٹھیک بلکل صحیح ہے اور جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ایک اور چیز میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ہم سارا سارا دن اپنا فیس بک پر گزار دیتے ہیں ہم چار چر گھنٹے دوستوں میں گزار دیتے ہیں لیکن ہم نے کوئی اکسریت نے ہم میں سے کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہوتی کوئی ریسرچ نہیں کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کو دے دیں تو ہماری بہت ساری مصیبتیں آسان ہو سکتی ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ایمیونیٹی کی حوالے سے بھی وہ زیادہ بچی ہیں جو آپ کے کچن میں موجود ہیں جن کے لیے آپ کو الگ سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں خود میں یہ بہت ہی اچھا ایک ہیلڈی میسیج آپ نے دیا ہے ہیلڈ کے حوالے سے اور آسد ونس اگین آپ کو بہت بہت ہم ویش کریں گے کہ گوڈ لکھ فوریور فیوچر پروجیکٹ آپ نے اب تک بھی بہت اچھے اچھے کام کی ہیں لوگ آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں اور بہت ایکسائٹڈ ہیں تو they want to see you in more movies they want to see you in more dramas اور اسی طرح ہمیں اچھے اچھے کام کر کے انٹرٹین کرتے رہے ہیں اور بہت بچ ہوگی آپ کے ٹائم کا once again اگر آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے اپنے فینس کو تو ضرور سر میں صرف ایک ہی چیز میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا ہمینیٹی کا خیال لکھیں اگر آپ اللہ نے آپ کشرف المخلوقات اپنی راہیں آپ کی خود و خود آسان ہو جائیں گی پاویٹ کی سیچویشن کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ جم مت جائیں آپ سائیکل مت چلائیں آپ کرکٹ مت کھیلیں لیکن آپ 30 منٹ کی ووک لازمی کریں آپ گرین ویجیٹیبلز کا استعمال لازمی کریں آپ اپنی ایمیونٹی کا خاص خیال لکھیں آپ کیلچیم کی ٹیبلٹ لازمی استعمال کریں سی ای سی وائٹیمن ڈی کا اس میں تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں لیکن میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ہیلتھ کا لازمی خیال لکھیں کیونکہ کوویٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ اندر سے سٹرونگ ہوگے نہ تو اس کی کوئی ویکسین ہے نہ اس کی کوئی میڈیسن ہے صرف آپ کو پین اڈول دیتے ہیں اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی ایمیونیٹی کا خیال لکھیں گے تو آپ کے اندر ایمیونیٹی سٹرونگ ہوگی تو آپ پویٹ کے خلاف لڑ پائیں گے پاکستان میں 80% لوگ ریکاور کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سخت جان لوگ ہیں یہاں کے اسی میں جو ہم لوگ ہیں اور لوگ اس لئے ریکاور ہو رہے ہیں ان کی ایمیونیٹی اچھی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے آپ سے بھی اور اپنے تمام آڈیونس سے بھی میں اپنی آڈیونس کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اس شو کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سائل احمد افیشل ایس پر جا کے اسے سبسکرائب ہو سکتے ہیں لائک ہو سکتے ہیں اور ایسے اور بہت سارے اچھے اچھے اور بھی بہت سارے انٹریویوز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اپنا خیال رہ کیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ